سعی بخاری کتاب الفراج میں ایک اور روایت موجود ہے ایک عورت آئی ہے رسالت امام الاسلام کے پاس اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھا دے تفصیلی مسئلہ تھا حضر پاک الاسلام سفر پر جا رہے ہیں آپ الاسلام نے فرمایا امرجنسی ہے یا بات میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جی بات میں سمجھا دے اتنی امرجنسی نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ میں سفر سے واپس آ جاؤ پھر آ جانا اس خاتون کے موہ سے ایک عجیب جملہ نکلا انہوں نے کہا امام بخاری کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں پھر آئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا مسئلہ کون عل کرے گا یہ اچانک اتفاق سے اس نے کہہ دی رسالت امام الاسلام پابا رقاب سفر ہے چلنے لگے حضر نے فرما میں نہیں ہوں گا ابو بکر ہوگا یہ تیرا مسئلہ حل کرے گا آپ اندازہ لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ساتھ رکھا ایک ایک موقع پر اور جب سب صحابہ اکرام حضر پاک علیہ السلام سے دور ٹھہرے ہوتے کہ اس موقع پر کیا کہیں آپ کوئی اور مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتا تو اس وقت اکیلہ ابو بکر تھا جو رسالت محاو الاسلام کے پاس دیا سکتا تھا مثلا جنگ بدر والی رات ادھر ایک ہزار بندہ ہے ادھر یہ تین سو تیرہ ہیں کل ستر اونٹ ہے تین سو تیرہ آدمیوں کے پاس تین تین بندے ایک اونٹ میں کچھ نیزے اور دو چار تلوارے ہیں اور ادھر وہ ساز و سامان سے لحس ہے کافر دنیا کی طاقت لے کر وہ آ رہا ہے اور شراب اور کباب کے نشے میں آ رہا ہے اور ادھر یہ چند مادود مسلمان گینے چونے انگلیوں پر جو جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ کافلے کے ارادے سے گئے تھے وہ تو جنگ ہو گئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں اور مدینہ منورہ سے تقریباً ایک سو اسی ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے اپنے گھروں سے یہ جب یہاں پہنچے اور ادھر سے کفار اور بڑے بڑے کافر ابو جال اطبہ ربیہ شہبہ اقمہ بن امی معید اور بڑے بڑے سورما کفار کے تھے چوبیس چوبیس سردار یہ اپنے خاندانوں اور اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ حضور پاک کی ذات پر حملہ آور ہونے کے لئے آ رہے ہیں تو بظاہر اسباب کی دنیا میں تو وہ بہت زیادہ تھے تو حضور پاک علیہ السلام نے اس رات اللہ سے مانگنے کے لئے ٹائم کو وقف کر دی آپ جائیے بدر اللہ آپ کو لے جائے اللہ آپ کی برکت سے بدر ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے بدر میں ایک مسجد ہے جسے جامعہ العریش کہتے ہیں یعنی کئی بار اس عریش کی زیارت کی ہے عریش چبوترے کو کہتے ہیں اس چبوترے پر حضور پاک علیہ السلام ٹھہرے تھے آج وہاں ایک بہت بڑی حالی شان ایک جامعہ مسجد ہے آپ علیہ السلام نے دعا مانگی جو اوپر چادر پہنی ہوئی سے حضور پاک علیہ السلام کے دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے اتنے روئے اتنے روئے کہ چادر سرکتی 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 ادھر سے گر گئے حضور پاک علیہ السلام دعا مشغول باقی سب آمین کہہ رہے ہیں اور دعا کے لفظ کیا ہے میرے مولا میں تیرے دین کی خدمت کے لئے یہی وصولی لایا ہوں اللہم انتہلک حاضر العساب لا تعبد فی الارض اللہ یہ آج امت کا پہلا کلمہ گو تب کا ختم ہو گیا تیری عبادت اگلے نسلوں تک کیسے جائے گی یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور دعا پر دعا شروع ہے اتنی لمبی دعا کہ اتنا وقت گزر گیا کہ آج تک اتنی لمبی دعا کا معمول نہیں تھا نسالت محب کا اب رات کا وقت ہے حضور نے آرام بھی کرنا ہے باقیوں نے پہرہ بھی دینا ہے حضور پاک علیہ السلام کا آرام خراب ہوگا یا کیا ہوگا یہ سب کے ذہن میں ہے لیکن آگے جانے کی حمد کسی میں یوں نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو کچھ حرض کیا جائے اکیلے ابو بکر گئے اور یہ پیچھے کندے پر ہاتھ رکھا سامنے یہ بھی نہیں ہے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس وادی میں گرے آنسوں عرش والا ضائع نہیں کرے گا آپ تسلی رکھیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو بادل آ جایا کرتے ہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں رب قبول کر لیتا ہے آپ کے ان آسوں کو اور آپ کے ان جماعت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا یا رسول اللہ آپ تسلی فرما یا تسلی رسالت محب کو دینے یہ ابو بکر صدیق کے ذات اقدس ہے امت میں کسی کو جرت کے وقت کے نبی کو تسلی دے یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کے دل پر کچھ الہام ہوا تو شاید انہوں نے حرز کر دی ورنہ امتی نبی کے لیے یوں بات کر اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسالت امام الصلاة والسلام کو اپنی بات سنوا دی تھی ان مواقع پر بھی جہاں اور کوئی نہ جا سکتا وہاں اکیلہ ابو بکر صدیق جاتا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا